بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں میں ہوں آپ کے حوث شاہین اللہ باقی فضل و گرم اور آپ سب کی دون سے الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھے آمین سو مامی جی ساتھیوں بچوں نے بڑا زور دیا جی دون کے لئے بریانی کڑاہیاں یا کباب کفتے تو پتہ نہیں کیا ہمارے لئے کیا بنا رہی ہیں تو ان کے لئے جناب ہم بنا رہے ہیں زبردست قسم کا سمپل سا اور جھٹ پڑ سے بننے والی دش بنا رہے ہیں دش کیا بنا رہے ہیں ہم ایک سوٹ اف چپس بنا رہے ہیں ان کا نام ہے سپائرل بیک پوٹیٹوز سپائرل بیک پوٹیٹوز وہ بھی میرے سٹائل میں کیسے بنتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں سم Psalms بکٹیٹو رکھیں بیک ٹوٹیٹو رکھیں سپائرل پٹیٹو رکھیں یا ہزل بکٹیٹو رکھیں جو دل چاہے مختلف لوگوں نے مختلف نام دیا ہے لیکن اشید اندر سے یہی ہے یقین کیجئے اصل اندر قددہ وہ یہی ہے تو اس کا نام جو چینج کر کر کے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ بڑھک لیں میں اسے سپائرل بکٹیٹوز کہتی ہوں انتہای آسان طریقے سے چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم سپائرل بکٹیٹوز جناب سپائرل بیک پروٹیکٹوز بنانے کے لئے میں نے تین چار علو لے لیے ہیں میں نے تین یہاں لیے ہیں تو آپ جتنے بنانے ہوتنے لے لیے گا درمیانی سائز کے تاکہ انہیں بنانا طرح ایزی ہو جائے ان کی کٹنگ آسان جب بہت موٹے اور بہت بڑے سائز کے ہوں تو تھوڑا سا مینج کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اس لئے درمیانی سائز کے دو چار علو جتنے بھی آپ نے بنانے وہ لے لیے دھوڑیا میں نے ساف ستھر کر لیا اس کے بعد میں نے پیل کر لوں گی میں نے پیل کر لیا ہے اس طرح کیسے نے پیل کر لیا اب میں نے سب سے پہلے تو فوری ترپین ٹھنڈے پانی میں رکھتی تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو اور فریش ہی رہیں کسی بھی گہرے پیالے میں پانی ڈال دیا تھنڈا اور اس کے بعد میں نے یہ پیل کی ہیں انہیں میں نے فیل حال فور تائم بین ان کے اندر رکھتی ہے تاکہ جیسے جیسے میں یوز کرتی جاؤں گے اس وقت نکھا لوں گی زیادہ در یہ بہر رہے تو ان کا کلر خراب ہو جاتا ہے جو مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا زہر ہوں برا لگتا زہر ہوں برا جس نے کہہ دے اب میں نے یہ وڈن سٹکس جو ملتی ہیں بابی کیوں کے لیے یا شاشلک سٹک بنانے کے لیے جو یہ وڈن سٹکس ملتی ہیں بازار سے آرام سے یہ بہت cheap بھی ہیں بہت زیادہ expensive نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ وڈن سٹکس شاشلک سٹک جن کے نام سے یہ مشہور ہیں جس نام سے وہ وڈن سٹکس لے لی ہیں اور اب میں نے کیا کروں کی میں نے لے لی ہے ایک سٹک اور میں نے لے لیا ہے ایک پوٹیٹو ہاتھ میں اور اللہ کا نام لے کے اسے میں یہاں سے درمیان میں سے اسے لے کے تو اس کے اندر کر لیے اس کے جی ایسے میں نے اسے دبا کے تو اسے یہاں پہ ایسے کر لینا ہے یہ دیکھیں پر رول یہ میں نے اسے اس لائک کے اندر اسی طریقے سے میں نے تین اور چاروں جو ہیں وہ کر لینے ہیں اب پہلے میں آپ کو اس کی کٹنگ دکھا دیتا ہوں ہم نے اس کی کٹنگ جو ہے وہ ایسے تھوڑا سا ترچھا رکھنا ہے یہ خیال رکھئے گا اب چاہیں تو نیچے رکھ کے کریں چاہیں تو ہاتھ میں اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں کیسے یہ بتاتی ہیں دوسرے والا پھر میں ہاتھ میں اٹھا کے آپ کو بتا دوں چھوڑی کو تھوڑا سا ترچھا رکھنا ہے تاکہ سپائرل اس میں آتے جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی ہے خود بخود چھوڑی جو ہے وہ چلتی جاتی ہے تھوڑا سا ہم نے سٹارٹ بے چھوڑی کو ٹیڑا رکھا ہے تو اس کے بعد اسے آگے لے کے آتے جائیں مجھے در لگ رہا ہے میرے ہاتھ نہ کر جائیں لیکن ایسا کوئی درنے والی بات نہیں ہے میں نے چھوڑی چھوڑی لیے ایسی اسی لیے لیکن یہ تیز ہے پوٹیٹو بھی چھوڑا اسی لیے لیے یہ کٹنگ ہی کٹنگ ہی ہو جاتی ہے میروی کرنا میں نے شروع میں کہا تھا میروی کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کو میروی کرسکتے ہیں تو بڑے سائز کا پہ لے سکتے ہیں تو ٹوٹلی آپ پہ ہے جڑا سپائرل چاہیے تھوڑے چاہیے آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے بن گئے ہی سپائرل کٹنگ ہو چکی ہے جی ساتھ یہ ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سا اسے ہم نے الگ الگ کرنا ہے اسے تاکہ اس کے سپائرل ٹوٹے نہیں لیکن رہے جوائن ہی لیکن ایک دوسرے سے تھوڑے سے سیپریٹ تھوڑی سی ہاتھ کی مدد سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے انہیں الگ کرنا ہے ٹھیک یہ ہے یہ ہے اوکی یہ اس طرح یہ تو چلیں اب ان پہ ہم اگلا سٹپ کرتے ہیں دوسرے طریقے یہ ہاتھ سے کیسے کرنا ہے یہ چھوڑی کو ہاتھ میں پکڑ کے ایسے آلو کو آپ ہاتھ میں پکڑ کے گھوماتے جائیں سٹارٹ کی وہ ہی ٹیکنیک ہے تھوڑا سے ٹیڑا رکھنا ہے اس کے بعد سپائرل جو ہیں وہ بندے چلے جائیں گے اور چھوڑی کو اتنا گہرہ کٹ لگانے کے وہ نیچے جو سٹک جا رہی ہے اس ٹک کو ٹچ کرے تو آلو سارا جو ہے چاروں طرف سے کٹ رہے ہمارا تو سٹک کو ٹچ کر رہا ہے ٹھیک یہ دیکھیں جن میں مسالہ جو ڈال دے ہیں ان میں صرف ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون کالی مرس لیا ہے ان دونوں کو میں یہاں کرنے لگی ہوں ملونجے ملونجے مینز مکس کرنے لگی ہوں اور اس کے بعد میں نے ان کے اوپر اسے سپرنکل کر دینا ہے یہ دیکھو کہ ہم نے کہا کہ میرا پورا ہاتھ آگیا ہے کیا کروں ہاتھ اتنا موٹے ہیں ماشاءاللہ چلیں جی میں اب ان کے اوپرے لگی ہوں سپرنکل کرنے نمک اور کالی مرس کو یہ اس طرح کوئی اس میں وہ خاص کیمسٹری نہیں ہے کوئی سائنس نہیں ہے اس میں ٹھیک سمپلی آپ نے بس اس کے چاروں طرف سپرنکل کر دینا ہے یہ اور یہ ٹھیک یہ اور اب ہم نے اسے کرنا ہے بیک چاہیں جو آپ اسے ڈیپ فرائی کریں میں کرنے لگی ہوں بیک اس کے اوپر تھوڑا سی آئلنگ کرنے ہوں ہم نے ون ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اس کے ساتھ میں برش کے ساتھ اسے کیا کروں گی آئلنگ کر لوں گی ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا ٹھیک تاکہ جب یہ فرائی ہوں تو ان کا کالر بہت اچھا سا ہو بیک ہوں تو کالر بھی بہت اچھا سا آئے تو آئل کے ساتھ یہ گل بہت اچھا سا چاہیں گی اور خوشبو بین کی بہت اچھا سا فرائنگ کی آئے گی ٹھیک تو چلیے جناب کام جو ہے وہ تمام ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ گئے پوٹیٹوز گئے ہیں بیک ہونے کے لیے نیچے ہم نے بیکنگ ٹری جو ہے اس میں بٹر پیپر لگا لیا ہے اوپر اب میں نے اسے سپائرلز کو ساروں کو رکھ دیا ہے آئلنگ کر لی ہے میں نے اور سپائیسز بھی اوپر ڈال دی ہیں جس میں ہوں صرف نمک اور کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون تو اب میں لگی ہوں اس کو اوون میں ڈال لیں اوون میرا اوون میرا تو اب دیکھتے ہیں دس منٹے سے بیک کرتے ہیں ہم لوگ ساتھیو دیکھیں جو ہم نے پوٹیٹوز رکھے تو بیک ہو رہے کتنے جب ہم تھوڑی جب اور ویٹ کریں گے ساتھیو جب تک ہمارے پوٹیٹوز بیک ہو رہے ہیں تھوڑے دس منٹ انہیں چاہییں میں نے سوچا آج تھوڑی سی آپ سے بات کر لوں آج میرا بہت دل کا رہا تھا دیکھیں زندگی میں اتار چڑھا وہ لگا ہوا ہے نرمی آتی ہے گرمی آتی ہے دھوپ آتی ہے چھاؤں آتی ہے دھوک آتے ہیں سکھ آتے ہیں خوشی آتی ہے اگام آتے ہیں یہ زندگی کے پیجز ہیں کبھی ایک پیج ہے تو کبھی دوسرا پیج ہے میں نے اس زندگی سے اپنی زندگی کے پچاس سال میں جو سیکھا ہے وہ صرف ایک ہی بات سیکھی ہے اللہ اللہ کر یا کرو اللہ اللہ کر یا کرو خالی دمنا پر یا کرو اللہ اللہ کر یا کرو خالی دمنا پر یا کرو مدد کرے تیری آرسول دل وچ غم نہ کر یا کرو اللہ کر یا کرو اللہ اللہ کر یا کرو خالی دمنا پر یا کرو مدد کرے تیری آرسول دل وچ غم نہ کر یا کرو اللہ اللہ کر یا کرو اللہ اللہ سبحان اللہ تو ساتھیو یہ بات ہے کہ بس پکارے جاؤ اس اللہ بس فارغ نہ بیٹھو کام کر رہے ہیں ڈیوٹیز کر رہے ہیں گھر کا کام کر رہے ہیں لیکن ہماری زبان جو ہے وہ فارغ ہوتی ہے بس ہمارا کام ہے صرف اپنے رب کو پکارنا چاہے زندگی کے کون سا بھی صفحہ آ جاتا ہے اس یقین کے ساتھ اس صفحے کو پلتیں کہ انشاءاللہ اگلے پیج پہ انشاءاللہ میرے رب کا کرم ہوگا انشاءاللہ میرے رب کی رحمت ہوگی تو ضرور ہوگی انشاءاللہ یہ یقین رکھئے کہ خالد امنا پر رہا کرو اپنا کام کیے جاؤ اپنے رب کو پکارے جاؤ بار بار دستک دینے پر تو انسان بھی دروازہ کھول دیتا ہے وہ تو رب ہے وہ تو رب ہے جو انسان کو تخلیق کرنے والا ہے بڑی پیارشی باتیں ہیں کبھی بہت خوبصورت باتیں ہیں جو کبھی کبھی دل کرتا ہے بیچ میں شیئر کی جائیں تو اچھا لگتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے میں آپ سب لوگوں سے آپ میری فیملی ہے میں آپ لوگوں سے بات کروں انشاءاللہ پھر کسی دن اور باتیں کریں گے دیکھتے ہیں پٹیٹوز کہاں تک ہونچے چلیے جناب زبردست قسم کے سپائرل پٹیٹوز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں سپائرل بیگ پٹیٹوز جو ہیں یہ دیکھیں ہمارے جو ہیں بیگ ہو چکے ہیں اسے ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہے کیچپ کے ساتھ اور یہ کیا ہے عبداللہ نے کیونکہ عبداللہ کو کیچپ بہت پسند ہیں تیار ہو چکے ہیں دیکھیں آپ سپائرل پٹیٹوز زبردست 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 ہم آگے ہیں عبداللہ کے پاس عبداللہ لگا ہے چیک کرنے ہمارے جو سپائرل پٹیٹوز بنے ہیں وہ سپائرل پٹیٹوز کیسے بنے ہیں وہ عبداللہ کو اچھے لگیں گے یہ نہیں یہ دیکھیں اس کی چوائس کے مطابق دیکھیں دیکھیں یہ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے لیکن چلو آج میں نے یہ دش کو دش آٹ کرتے وقت پہ ڈال دیا ہے چلو آپ کیسے کھائیں گے پیس کر لیں چلو جیسے کھاتے ہو لیکن ٹیسٹ کر کے بتاؤ ہمیں اوئی لالا اوئی لالا پیس اب توڑنا چاہو تو ٹوٹ سکتے ہیں یہ سارے فلی کوکتے ہیں کیسے دیکھیں ڈیفرنٹ سٹائل کی چپس مطلب اتنے ملک کے شاف سولے تو بہت تہاں ہیں اور یہ ڈیفرنٹ بھی ہیں اور گھر پر نہیں ہیں بہت ہی مزے کی ہیں ضرور سے ٹیگر ہیں اور کیچپ کے بغیر نہیں مزا بتا تمہیں پہلے ہی کیچپ کے بغیر نہیں مزا اس کا مو دیکھیں کیسے لالچوں کی طرح دیکھ رہے ہیں اس کا مو دیکھیں آپ یہ کیسے چپس کو دیکھ رہے ہیں اوف اللہ دیکھیں آپ اسے اس کا مو دیکھیں آپ چلو بیٹے جی 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 رو اللہ آپ کو زندگی دے جی ساتھیوں آپ نے دیکھا عبداللہ بہت خوش ہو گیا ہے بچے سارے بہت خوش ہو بچے چاہے وہ 20 سال کی ہوتا ابھی بچے ہی رہتے ہیں 15 سال کی تو بچے ہی ہیں اور اتنے سے ہوتا ابھی بچے ہی ہیں تو بچے بہت خوش ہو گئے ہیں ہمارے سپائرل بیک پوٹیٹوز بہت مزے دار بنے بہت یمی بنے ہیں بچے خوش ہو گئے بس میری تو میں نے جو ہے وہ رنگ لے آئیے سمجھیں جب بچے خوش ہو جاتے تو تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے یہ ڈیفرنٹ سٹائل کے چکس جو ہیں وہ بنانے کیسے لگی ہیں ضرور بتائیے کا ویڈیو دیکھ کے اور ابھی تک آپ میری چینل کو نیو ہے تو kindly آپ سے ریکویسٹ ہے میری اور ڈیلی پر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور وہ تمام لوگ وہ تمام پندرہ سولہ سو لوگ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے آپ کا بہت 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 شکریہ شکریہ جو لوگ روز میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے میں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگا اور جو لوگ مجھے پیار سے کومنٹس کرتے ہیں آپ کی کومنٹس میرے لیے ریلی مینٹ تو مجھے بہت خوصلہ فضائب ہوتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی آپ کی کومنٹس پڑھ کے اور یہ بہت ایمپرومنٹ لانے کے لیے بہت پوزیٹیو ایٹیچیوٹ ہوتا ہے کسی بھی بندے میں کوئی پوزیٹیوٹی لانے کے لیے یہ ایک پوزیٹیوٹ سٹیپ ہوتا ہے آپ کا بہت شکریہ جو آپ لوگ مجھے انکریج کرتے ہیں آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں محبتوں کا اتنے پیار کا بہت شکریہ ایسے ہی میرا ساتھ دیجئے گا ایسے ہی چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور میری ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ سب فیملیز کے ساتھ شیئر کیجئے اور زیادہ زیادہ سے لائک کیجئے گومنٹ کیجئے تینکیو بہی مچ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ